اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم جناب احمد پاشا خادری صاحب شریک مطمد پورکن اسمبلی منلس اتحاد المسلمین محترم جناب موظم خان صاحب محترم جناب کوثر مہدین صاحب محترم جناب میرز الفخار علی صاحب اور شہنشین پر تشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین کے عراقی نے بل دیا صدر مطمدین محیبان منلس اتحاد المسلمین پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ تمام کا بہت شکریہ کہ اتنی سردی کے باوجود بھی ایک بہت بڑی تعداد میں آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ الحمدللہ پچھلے تین دن دن سے حلق سملی بہدر پورا میں ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ترخیاتی کام کو منظور کروایا گیا تھا اس کا افتتا عمل میں لایا گیا یقیناً اور بھی بہت سے ترخیاتی کام ہم کو کروانا باقی ہے میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ ابھی بھی آبرسانی اور سورج کی تکالیف ہیں میں اس بات کا اخرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے محلجات میں علاقوں میں اس ٹام وارٹر ڈرین کی ضرورت ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو روڈ وائننگ کا کام بھی کروانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک پروپوزل بہدر پورا اس حملی حلقے میں روڈ وائننگ کا حکومت کے پاس مندلس کی طرف نمائندگی پر جا چکا ہے کہ انجن بولی سے لے کر وٹے پلی تک اور پھر وٹے پلی سے جورم گھڑے تک اور پھر جورم گھڑے ریلوے ٹریک سے لے کر شاستری پورم تک ایک روڈ وائننگ کا پروپوزل جا چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جل سے جل اس کی منظوری مل جائے گی وہیں پر مخامی رکن اسمبلی نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا اور مطالقہ وزیر سنمائندگی کی کہ خلی خطب شاہ آئی ٹی آئی میں وہاں پر ایک جونئر کالیج کے خیام بھی عمل ملایا جائے تو یہ کام میں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ اس کو جل سے جل منظوری ملے گی آپ نے ابھی مطالقہ رکن اسمبلی سے تفصیلی باتوں کو سماعت فرمایا سنا ہوگا اور الحمدللہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے حدر آباد سکندر آباد میں بلکہ گریٹر حدر آباد منظور کارپریشن میں ایک بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے نالوں کے کام کی شروعات بھی کی گئی بہت سے مقامات پر اس کو تکمیل بھی کیا گیا آج سے دیر دو سال پہلے حدر آباد میں جو بارش ہوئی تھی جو کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی اور اس بارش کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہدر پورا کے بہت سے علاقے بہت سے گھروں میں گلیوں میں پانی آگیا تھا روڑے بند تھیں فلکنما بریج کے پاس فلکنما بریج بھی تڑک گیا توڑ گیا تھا اس کو توڑ کر بنانا پڑا الحمدللہ بن گیا ہاشم آباد کے علاقے میں کبگیر نگر کے علاقے میں وہاں پر بڑے بڑے نالوں کو بنایا گیا اور پھر رم نسپورے سے لے کر فیزہ ہوتل اکبر دواء خانے سے ماجد کی رانہ تک ایک بڑے ڈرین کا کام ابھی چل رہا ہے جو خریب جس کی لاغت باویس کورڈ روپیے ہے وہیں پر مکہ کالنی کے پاس بھی سترہ کورڈ کی لاغت سے ایک بڑی ڈرین کا کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے رم نسپورہ کمیلے کے پیچھے بھی وہاں پر بھی ایک بڑے نالے کے کام کی شروعات ہوگی یہ نالوں کا کام کروانا آسان کام نہیں تھا ہمارے جو نائک صاحب کورپریٹر ہیں فلک نما کے اور منجلس کے جو ذمہ دار ہیں جب بلدیا کے لوگ گھر کو توڑنے گئے تھے تاکہ نالے کو بڑا کیا جائے تو بعض وقت لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور بعض وقت لوگ غصے میں ڈوب کر ہمارے کورپریٹر نائک پر پھتر بھی پھیکے مگر ہم یہ کام اس لیے کروائے کیونکہ بغیر نالے کو بڑا کرے اگر مستقبل میں بارش اتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ ہوگی تو پھر ہم اپنی جانوں کو نہیں بچا پائیں گے تو اسی لیے ان نالوں کو بڑا کیا گیا ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو توڑ کر نالے کو بڑا کیا جائے مگر عوام کی فلاح بہبود کے لیے اس طرح کے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں ہم کسی سے ذاتی بغز یا دشمنی کے نام پر نالے کو بڑا نہیں کیے بلکہ اس کی ضرورت تھی اور جب انشاءاللہ یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اس گھروں میں اس علاقے میں محلے پانی میں دوب جاتے تھے بارش کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو راحت ملے گی آپ جانتے ہیں کہ بہدر پرا سے جواب اکبر صاحب کے دوا خانے کے پاس روڈ بند ہو جاتی یہ بارش کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو کام چل رہا ہے جو زیر تکمیل ہے اس کام کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی تو بہت سے ایسے ترخیاتی کاموں کا افتدا کیا گیا بلکہ رمنس پورا وارڈ میں 33 کیوی کا ایک برخی کا سب سٹیشن بجلی کا سب سٹیشن کا افتدا بھی کیا گیا اور انشاءاللہ اس کے آج کے افتدا کے بعد خریب پندرہ ہزار گھروں کو کنزومر اس کو سارفین کو اس سے فائدہ ہوگا لو الٹیج کا اس دگا پر کئی شکایت یں تھی تو الحمدللہ وہ سب سٹیشن کے بن جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی اور برخی کی سپلائی میں کوئی گربر نہیں ہوگی تو یہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور فاروخ نگر میں حکومت سے ہم نے ٹو بی کی ہاؤزنگ کی سکیم کوئی منظور کروایا ستر اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ ایک دیر دو مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد غریب مستحق لوگوں کو اس میں گھر ملے گا اس میں منلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی رکن کا صدر مطمت کا ملے کا ام پی کا کوئی اس میں کوٹا نہیں ہوگا نہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا رشتہ دار ہے جو جس کا نام میس سیوہ میں دالا گیا اور جو مستحق ہے اسی کو انشاءاللہ فاروق نگر میں جو بی ایش کے کی بیڈروم کی سکیم کا کام مکمل ہو جائے گا غریبوں کو انشاءاللہ وہ بھی ملے گا حلق اسم لی یا خود پورا میں بھی الحمدللہ جناب احمد پاشا خادری صاحب کی پرزور رمائندگی پر قاس طور سے یا خود پورا میں رحمت نگر کے پاس دھو بی گاڑ کے پاس جو دو سال پہلے بارش آئی تھی اس میں پورا علاخہ پانی میں ڈوب چکا تھا آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام خریب الختم پر ہے ویسے ہی دبیل پر دروازے سے لے کر تین بیٹ بنائے گئے تھے اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے دو سو نووت کاروان کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی اور خود وزیر بلدی نظم نس جناب کیٹی رحمہ راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتابی کیے اب انشاءاللہ وہ کام چل رہا ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو حلقے اسمبلی چندرائن گھٹے میں اکبر الدین اویسی نے چار پانچ سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا وہاں پر بھی بہت سے ترخیاتی کام ہو رہے ہیں حلقے اسمبلی چار مینار میں جو چار مینار کے پاس جو پرانا بس سٹینڈ ہے انشاءاللہ تعالی منجلس کی نمائندگی پر وہاں پر ایک نیا پارکنگ لوٹ کا کام منظور ہوگا ابھی منظور نہیں ہو ہے میں کوشش کر رہا ہوں اور وہاں پر پارکنگ لوٹ بنے گا تو وہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی بسس کی پارکنگ ہوگی تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں ٹورس آتے ہیں اور پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور وہیں پر چوک کی جو مرغی مارکٹ ہے جو ایک تاریخی مارکٹ ہے انشاءاللہ اس کو توڑ کر اسی ہی نقشے اسی ہی سٹائل پر اس مارکٹ کو بنایا خلوت میں جو پرانا پنچنٹ پیمنٹ آفیس کی زمین ہے وہاں پر ان کو منتخل کیا جا رہا ہے تا کہ ان کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور انشاءاللہ وہ مارکٹ کا کام بھی شروع ہو جائے کیونکہ اس چوک کی مارکٹ میں ایک کیسا وہاں پر کاروبار ہو رہا مجھے نہیں معلوم کہ پانچ پانچ فیٹ کے گڑے گھونس نے کر دیئے ہیں بلکل عمارت بوسیدہ ہے اور خدا نہ خاص اگر عمارت گر گئی تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے مغر اس سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ ایک تاریخ ہی چیز ہے ہماری حیدر آباد کی تاریخ سے جڑے ہوئے مارکٹ ہے تو اس کو اسی ہی شکل میں اسی ہی شیپ میں اسی ہی نقشے پر انشاءاللہ اس کا کام کا شروع کیا جائے گا میرالم منڈی میں منسٹر کےٹی راموراو خود آ کر میرالم منڈی کے اثر نو اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے میرالم ٹینک کے پاس فاؤنٹین کا کام تو ہو گیا مگر اس میں خوبصورتی کا کام ابھی نہیں ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ خوبصورتی کا کام بھی ہوگا اور آپ دیکھتے کہ میرالم کے اطراف میں ایک طرف تو حسن نگر ہے دوسری طرف عرش محل ہے نو نمبر محمد آباد ہے اور پھر اس طرف حضرت میر محمد صاحب خبل رحمت اللہ کی درگا کے اطراف میں بھی کئی لوگ کے گھر ہیں تو اس کا جو سوریج کا فضلہ آتا ہے اس کے انتظام کے لیے بھی میرالم میں ایک سوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام شروع آئے خریب چالیس ایک پائنٹ آلیس کور کی لاغت سے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی شروع ہوا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زو سے لے کر آرام گھر تک ایک بہت بڑا فلائی اوور کا کام چل رہا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سال آگست سپٹمبر تک وہ کام مکمل ہو جائے گا مگر ہمارا ایک اور ہم نے مینے حکومت سے اس بات کی نمائندگی کی کہ جو پرانا پل ہے پرانا پل میں ندی سے آپ ایک روڈ ڈال کر اس کو سیدھا موسی رامباغ تک لے کر جائیے تو ہمارے کیٹی رامراؤ صاحب منسٹر نے کہا کہ نہیں حکومت کا ایک اور پروزل یہ ہے کہ باق تک لے کر جائیں گے تو وہ کام بھی کروانا ضروری ہے کیونکہ شام کے وقت میں بہت سی ٹرافک اتنی زیادہ ٹرافک ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھر کو یا کسی جگہ پر جانے کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ منلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے کاموں کی ایک آپ کے سامنے اس کی مثال کو رکھا ہوں اگر کوئی کام کم اے ذکر نہیں کیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں الحمدللہ منجلس کے تمام صدر مطمدین عراقی نے بل دیا محیبان منجلس آپ کی جو تکالیف عمام کی اس کو سامنے رکھ کر بار بار اس کے لئے لڑتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں اور حلق اسمبلی بہدر پورا جہاں سے میں نے مرہوم خائد نے مجھے یہاں سے ملے کا ٹکٹ دیا تھا مرہوم خائد سالہ رہ ملت نے میں اس وقت ہلق اسمبلی چار منار تھا اور موجودہ چار منار کا ایک بہت بڑا حصہ اور موجودہ بہدر پورے کا اسمبلی ہلقہ اور جو مہشورم کا اسمبلی ہلقہ ہے اس میں سے خریب ایک پچیس تیس فیصد حصہ اور جو موجودہ راجدنگر کا حصہ ہے اس میں سے یہ پورا راجدنگر کا جو منڈل ہے شمشاباد کو چھوڑ کر یہ بھی اس وقت چار منار کے اسمبلی ہلقے میں آتا تھا تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کا مشکور رہا ہوں اور مشکور رہوں گا کہ جب حیدراباد میں منلس اتحاد المسلمین کے خلاف ایک سازر سچی گئی اور ایک نفاخ کی قیفیت پیدا کی گئی تھی اس پراشوب دور میں آپ تمام نے منلس اتحاد المسلمین کی ایک اسمبلی کی سیٹ پر منلس کے امیدوار کو کامیاب کیا تھا اور اللہ نے مجھے یہیں سے عوام کی خدمت کرنے کا موقع انعیت فرمایا میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہوں گا آپ کا شکر گزار رہوں گا جس مقام پر آج جلسہ ہو رہا ہے میں نہیں بھول سکتا ان لوگوں کو جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں ہمارے مرہوم شفی صاحب میجر صاحب اور تھوڑے دن پہلے عرش محل کے مولا کا انتقال ہو گیا اور بھی ہمارے بہت سے منلس کے ذمہ داروں کو ہم نے کھویا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ان تمام مرومین کی مغورت فرمائے اور اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے صدق اور تفیل میں ان مرومین کا نام البدل منلس اتحاد المسلمین کو عطا کرے یقیناً ان ان مرومین کی خدمات تھی ان کی محنتیں تھی ان کی محبت تھی منلس کے کہ وہ منلس کے لیے سب کچھ اپنا کرتے تھے اپنا وقت اپنی محنت اپنی زندگی کا مقصد ان کی جستجو یہی تھا کہ منلس کی کامیابی ملے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ آج ان کی جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ ان بزرگوں سے زیادہ اللہ ان کو اخلاص دے مرومین کو ان کی خدمات کو ان کی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتا میرے لئے وہ ہمیشہ میرے دل میں وہ لوگ زندہ رہیں گے میرے عزیز دوست اور بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ دس مہینے کے اندر تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور منلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی انتخابات کی تیاری میں پہلے سے تھی اور ہے اور رہے گی منلس وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کے لئے تیاری نہیں کرتی بلکہ منلس اس سیاسی جماعت کا نام ہے جو ہمیشہ الیکشن کے لئے تیار رہتی ہے دار السلام میں منلس رکھتے ہیں عراقی نے بلدیاء کے ساتھ عوام آ کر اپنی نمائندگی کرتی ہے اپنا کام ہم سے کرواتی ہے تو جب اسمبلی انتخابات ہوں گے تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اوٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اور اکثر یہ ہوتا ہے ارے بہدر پورا ہے یہاں پر کون آتا کیا کر لیتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بات بیٹھ چکی ہے کہ ارے کچھ بھی ہو جاؤ اپنا ہی عدمی جیتنے والا ہے یہ بات صحیح ہے مگر یاد رکھئے آپ کو اپنی جماعت سے محبت دکھانے کا اور منجلس کے مقالفین کو ایک بدترین شکست دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کریں اور منجلس آپ کی جماعت ہے منجلس اتحاد المسلمین صرف آپ کی اوٹ لے کر گھر میں بیٹھنے والوں کا نام نہیں ہے منجلس اتحاد المسلمین جب کبھی بھی آپ نے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ منجلس سب سے پہلے سامن میں رہتی ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو وارڈ ہیں راجن نگر میں جہاں پر نواز صاحب اور ہمارے مبین صاحب کارپوریٹر ہیں اور رحمت بیک کو راجن نگر اسمیل حلقے کا انچاج بنایا گیا دن رات محنت کر کے وہاں پر بھی ترخیاتی کام کو انجام دیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بلکہ ایک اور بات ذہن میں میری آئی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقے اسمبلی ملک پیٹ میں جو جہاں پر ایک یہ میٹرو گورنمنٹ کے پرانے دفتر تھا گھریں تھیں قریب ساٹھ ستر اسی ایکر کے خریب ایری آئے تو کئی برس پہلے میں اور احمد بلالہ صاحب مل کر چیف فنسٹر کے پاس جا کر ملے اور ہم نے جا کر ان سے کہا کہ یہ جگہ بڑی موضوع ہے اس جگہ پر آپ ایک آئیٹی ٹاور بنائیے تو چیف فنسٹر نے ہم سے کہا کہ اس کا کچھ نقشہ ہے کیا تو ہم نے کہا کہ سر نقشہ بھی ہے اور اس کا ایک ویڈیو بھی ہم نے یہ ڈرون سے نکالا تھا پولیس والے بڑا اس پر اتراز بھی کیے تھے مگر ہم نے اس ڈرون سے اس کا پورا ایریا نکال کر چیف فنسٹر کو دکھایا بعد میں چیف فنسٹر نے کہا کہ کیٹی راماراؤ منسٹر کو بتائیے ہم ان کو دکھائے اور بتائے کہ اس کے سام میں میٹرو کا سٹیشن ہے اور بہت سے لوگ وہاں کے ہائی ٹیک سٹی کو جاتی ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ انخریب میں انشاءاللہ اس جگہ پر ایک آئی ٹی ٹاور آئے گا جس سے بہت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو روزگار ملے گا اور وہ بیج ہمارے شہر کے بیج کا علاقہ ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ احمد بلالہ صاحب نے جو کوششیں کی ہے کامیابی دے گا اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ اس جگہ پر جو گورنمنٹ کی زمین ہے وہاں پر ایک عالی شان آئی ٹی ٹاور آیا اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ انخریب میں آئی ٹی ٹاور بھی آئے گا اور پھر ہمارے ہوتل ہیدر آباد کے ہوتل کے ذمہ دار مندلس کی عراقین اسمبلی سے ملاقات کی اور کہا کہ ہوتل کے ٹیمین کو بڑھائی تو کمیشر پولیس سے نمائندگی کی گئی اور رات میں بارہ بجے تک رات میں ایک بجے تک ہوتل کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی مگر ہمارے ہوتل والے ماشاءاللہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے نمبر ایک بجے کہی کر ایک تین بجے تک کرا دینا تھا تو میں انہوں کو یہی بولا ہوں کہ بھائی تین بجے تک اگر آپ کرائیں گے تو فجر تو گول ہو جائیں گی نا تو خیر کمیشر پولیس بھی انہوں بھی ہیدراباد کے ہے انہوں ہمارے ملیس کو بولے کہ مہدراباد کو جانتا ہوں آپ ایک بجے تک بس ہے تو خیر ایک بجے تک الحمدللہ ہوتل کو کھلا رکھنے کی اجازت ملی اب ہمارے بندی والے بھی ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنا اٹلی دوسا وڑا چل رہا ان کا بھی تو منلس ہر چیز میں ہمارے راکی نے بلدیا محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ منلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہیں اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ منلس قور مضبوط کر یہ منلس اتحاد المسلمین آپ کے حقوق کے لڑائی لڑ رہی ہے منلس اتحاد المسلمین آپ کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہی ہے منلس اتحاد المسلمین فرخہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے خدموں کو روکنے کی لڑائی لڑ رہی ہے منلس اتحاد المسلمین کو جو آپ نے اپنے دعا اور اوٹ سے اتنی طاقت دی ہے یہ منلس اتحاد المسلمین کا اب تک سیاسی سفر رہا جس کام کو فخر ملت عبدالوحد ویسی نے شروع کیا جس کام کو تخویت پہنچائی مرہوم خائد سالار ملت سلطان صلاح الدین ویسی رحمت اللہ نے جو مشن جو راستہ ہم کو دکھایا گیا اسی راستے پر منلس اتحاد المسلمین چلتی آئی اور چلتی رہے گی میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے حق کی لڑائی کے لیے اپنے حق کی لڑائی کے لیے آپ کو منلس کا ساتھ دینا ہے آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے منلس اتحاد المسلمین بلا لحاظ مضبوط ملت اپنا کام کرتی آئی ہے اور کام کرتی رہے گی الزامات تو لگتے ہیں جمہوریت ہے الزام لگانے والے لگاتے ہیں مگر ہم کو اپنے مقصد کو اپنے منزل کو سامنے رکھنا ہے اپنے مقصد کے تحت ہم کو کام کرنا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف ہم کو روانہ ہونا ہے اور سفر یہ سیاسی سفر میں اتار چڑھاؤ آتی ہیں مشکلات آتی ہیں خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا اور اللہ کا ہی کرم ہے کہ جس مقام پر آج منلس کھڑی بھی ہے وہ صرف اسد الدین ویسی کا کوئی رول نہیں ہے اس میں آپ کی دعائیں ہیں ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں اہل دل کے آنسوں ہیں ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کی آج کامیابی کے لیے برسوں پہلے اپنے سب کچھ خربان کیا تھا آج جس جو جماعت جس مقام پر آج کھڑی جو اس دنیا سے چلے گئے مگر ہمیشہ اپنی آخری سانس تک منجلس کی کامیابی کے لیے منجلس کے غلبے کے لیے انہوں نے محنتیں کی اور انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کی خربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دیں گے ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرنے نہیں دیں گے ہم اور منجلس کو مضبوط کریں گے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا کہ آپ ہیدراباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے منجلس کو کامیاب کر یہ ہم منلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے ہم منجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو بھارت کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور آپ نے منجلس کو کامیاب کر کے منجلس کو ایک موقع دیا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں اور منجلس کے پیغام کو عوام کے درمیان میں دیکھتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین کا پرچم چاہے بنگال ہو وہاں پر نظر آتا ہے بیہار اتر پردیش ہو وہاں پر آپ کا پرچم نظر آتا ہے گجرات میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے جھارکن میں آپ کی جماعت کا پرچم نظر آتا ہے مہراشتہ کے گاؤں میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے تیلنگانہ میں آپ نے بنیاد رکھی ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی آج بھارت کے بڑی بڑی ریاستوں میں منلس اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کو نظر آئے گا یقینا کامیاب یہ ملے گی کامیابی بہت سی جگہ پر نہیں ملی ہے مگر ہمارے ہنسلے پس نہیں ہوئے بلکہ ہمارے ہنسلوں میں اضافہ ہوا ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ جس دنیا سے چلا جائے گا اور مجھے جانا ہی پڑے گا جس طرح سب کو جانا ہے تو لوگ یہ لکھیں گے کہ اس کی زندگی کی کامیابی اس کی شکستوں کی وجہ سے ہوئی تھی تو میں ہارنے سے کبھی نہیں ڈرتا ہوں ہار اور جیت یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے رفقہوں کے ساتھ محنت کروں جہاں پر وہ اپنا پسینہ گراتے ہیں میں کوشش کروں کہ میرا خون بھی گرے جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھاتا کہ حیدر آباد سے باہر مندلس کی آواز گنجے گی اس خواب کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے میں نے اپنے مرہوم والد جب اس طرح مرک پر تھے تو گفتگو میں اور اکبر کرتے تھے تو سالار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مندلس دنیا میں مجھے آتا ہی نہیں ہے سوائے مندلس کے مندلس ہی میری زندگی ہے اور یہی میری زندگی ہوئی ہے اور یہی زندگی میں میرا اختتام بھی ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بلکہ میں اپنے جماعتی رفخہ سے کہوں گا کہ ہم کو اور کام کرنا ہے تلنگانہ کہ اسمبلی انتخابات جب بھی آئیں گے ہم کو ایک تاریخی کامیابی سے ہم کنار کرنا ہے مندلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ ہم کو اپنی کامیابی کو پہلے سے زیادہ ہم کو اچھا پرفارمنس کرنا پڑے گا یقینا بی جے پی کو روکنا ہے ارے ہم ہی تو بی جے پی کو روک رہے دوسرے تو نہیں روک پاتی ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہیدر آباد میں بلدیا کا الیکشن ہوا تو امید شاہ سے لے کر یوگی جتیان آج سے لے کر آر ایس ایس کے بڑے بڑے لوگ ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اور نام پلی اسمبلی حلقے میں آ کر کام کیے چار چار گھنٹے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پھرے مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم رہا اللہ نے مندلس کو کامیاب کیا ہمارے جتنے کارپریٹر تھے اتنے کارپریٹر واپس آئے پوری کوششیں کر لیے مگر اللہ نے ان کو شکست دی اور اللہ نے مندلس کو کامیابی سم کنار کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ساملی انتخابات میں بھی بی جے پی ہارے گی بی جے پی کو شکست ہوگی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے وزیر اعظم دوبارہ آئیں گے امید شاہ دوبارہ آئیں گے اتر پردیش کے مکہ اگر جو پیریشوڈ سے اترتا ہے اس کو ہیدر آباد کا نقشہ ہی نہیں معلوم جو آئیں گے اپنا بھاشن کریں گے اور جتنے بی جے پی کے لوگ ہیدر آباد کو یہ تیلنگانہ میں آئیں گے ہیدر آباد میں وہ ان کا جلسہ ہوگا یا عدیل آباد میں ہوگا یا کریم نگر میں ہوگا یا ورنگل میں ہوگا یا نل گنڈے میں ہوگا یا محبوب نگر میں ہوگا تو ہر بی جے پی کا لیڈر پہلے ہی پانچ منٹ میں الحمدللہ آپ کی طاقت کا ذکر کرتا ہے آپ کے اتحاد کا ذکر کرتا ہے آپ کی سیاسی سونج کا ذکر کرتا ہے کہ یہ سیاسی سونج مندلس کو کامیاب کرتی آئی ہے آج ریس ایس بی جے پی پریشان ہے سیکولر پاکیاں پریشان ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین طاقت ور سے طاقت ور ہوتی جا رہی ہے میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی سیاسی سونج اور اتحاد کی وجہ سے یہاں پر بڑے سے بڑے سیاسی پاکیاں آ کر ناکامی ان کا مقدر بن جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو تو ہماری دوبارہ یہ کوشش ہوگی کہ بی جے پی کے بڑتے خدموں کو رکھا جائے بڑی بڑی باتیں بی جے پی کرتی ہیں ہر تخریر میں ایک بات بلکہ دو تین منٹ سے زیادہ مندلس کا ذکر کرتے ہیں کہ مندلس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے مندلس کے ڈر سے ایسا نہیں کرتے ہم بی جے پی والوں کو پوچھنا چاہیں گے آپ کب تک بھائی جان کا ذکر کریں گے کبھی اپنا بھی تو ذکر کرو کبھی اپنا بھی تو ریکارڈ پیش کرو کب تک آپ ہمارا ذکر کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ڈر دلاتے رہیں گے ارے آج چلیں گانا کا ہمارا ہندو بھائی جان چکا ہے کہ منجلس سے ڈرانے سے وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہی ہمارا ہندو بھائی دلید بھائی بیک ور کلاس کا بھائی جب دارو سلام کو آتا ہے اور آ کر ہم سے کام کرواتا ہے ہم اس کے کام کو کرواتی ہیں تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے دارو سلام میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہارا مذہب کون سا ہے بتاؤ تمہاری تم کون سی برادری سے آتی ہو تم کون سے او بی سی کاس سے ہو جو دارو سلام کو آتا ہے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دارو سلام منلس کا ہیٹ کارٹر ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی خربانیوں سے حاصل کیا یہاں پر جو کوئی آتا ہے اس کا کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ مجھے ایک حیرت ہوئی کہ آج سے پندرہ بیس دن پہلے ہمارے پی آر اور صاحب اگر یہاں پر ہیں تو تصدیق کریں گے گورنمنٹ کے ڈگری کالیج کی بچیاں آئیں تھیں اور آ کر مجھ سے کہ ہم لوگ خواتین کی ریسلنگ ٹیم میں کشتی کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئی ہیں ہم کو روانہ نہیں کیا جا رہا ہے میں نے کہا کس کو فون کرنا ہے تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ وائس چانسلر سے اور اس معنی انیویسٹی کے فیزیکل ڈیریکٹر سے بات کر رہے تو میں فون ملایا اور فون ملا کر فیزیکل ڈیریکٹر سے بات کیا تو فیزیکل ڈیریکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہا واقعہ میں حسد الدین ہوئے اسی بات کر رہے میں نے کہا کوئی شک ہے آواز سن کے کان میں سمجھ میں نہیں آرہا تو نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچیوں کی ریسلنگ ٹیم کے بارے میں بات کر رہے بلکل ہم بات کر رہے ہم سیاسی میدان کے کھاڑے کے گیا آخری بھی جان آئے تو بولے صاحب ذرا اوپر بھی بول دو پھر ان کو وہ بولا وہ بچیاں بڑی خوش ہو کر گئی اور بعد میں ایک بچی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ہم کوئی ایسا ہم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھے گا مگر آپ نے بٹھا کر ہم کو ہمارا کام کر وائی میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا دفتر کام کرتا ہے جہاں پر آپ کوئی ملے اور کارپریٹر مل جاتی ہیں وہ مندلس کا دفتر ہے کبھی آئیے آ کر دیکھئے کام ہو یا تکلیف ہو بیٹھ کر دیکھی ہم کیا کرتے وہاں پر وہاں پر لوگ ہم سے لڑتے کبھی کبھی ہم بھی ان سے تھوڑا الج جاتے کبھی ہم ان کی بات کو سنتے ہیں ان کی شکایت کو سنتے ہیں کیونکہ جب وہ دار السلام کو آتے ہیں تو اپنا حق سمجھ کراتی ہیں یہی بہت بڑا عزاز ہمارے لئے ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو دس مہینے کے اندر اسمبلی کے انتقابات ہوں گے ہم تمام کو اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے منجلس کو کامیاب کرنا ہے اور بی جے پی آر ایس ایس تو ابھی سے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر چکی ہے بلکہ دوہزار چوبیس کے پارلیمنٹ کے الیکشن کی تیاری آر ایس ایس کے سربراہ سر سنگچالک نے شروع کر دیا اور دوہزار چوبیس میں دوبارہ بی جے پی کو اقتدار پر لانے کے لیے آر ایس ایس کے سر سنگچالک نے اپنی آر ایس ایس کی ایک میگزین آرگنائزر میں ایک انٹرویو میں بہت سی باتیں کہے دیں نشانہ مسلمان تھے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نشانہ مسلمان کو بنا کر وہ بھارت میں دوبارہ دوہزار چوبیس میں بی جے پی کو پارلیمنٹ میں کامیاب کریں گے موہن بھگوت نے اپنے انٹرویو میں کہا کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو اپنے اسلام کی بالا دستی کو چھوننا ہے انہوں نے کیا انگریزی کا ایک وارڈ تھا انہیں مسلمانوں کو یہ چیز کو چھوننا پڑے گا اسلام کی بالا دستی کو کل میڈیا والے آئے تھے ہم نے اپنا بیان دیا میں جناب موہن بھگوت صاحب کو ایک بات اب کہنے والا ہوں ہمارے میڈیا کے لوگ مسالہ ملتا بول کے آئے یہاں پر اب میں انگریزی میں کچھ بولوں گا اس کے بعد اردو میں ترجمہ کروں گا اور یہ میرا پیغام موہن بھگوت تک ہمارے میڈیا والے پہنچا دینا تو موہن بھگوت صاحب نے رس اس کے سربرا نے کیا انگریزی کا جملہ کہا تھا کہا ہیں رہے بھائی ہاں انہوں نے کہا تھا انٹریو میں انگریزی میں پڑھا میں بھائی 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 ریٹوری آف سپری میسی اچھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انگریزی میں پہلے بول دیتا ہوں ورنہ یہ لوگاں سمجھتے اپنے ندی کے اس پار کے تو اپنے کوئی انگلیش نہیں آتی ہر زبان آتی تم کونسی زبان میں بات کرتے بولو اس زبان میں ہم بات کرنے تیار ہے تو یہ انگریزی میں سنی آپ یہ مہن بھگوت کو جواب ہے کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو اپنے بوائس چورس جو بھی کہا تھا انہوں نے اس کو چھوڑنا پڑے گا اب آپ سنیے آئی ایم مسلمان ایم پراؤڈ آف دا فیک اسلام splendid traditions of 1300 years are my inheritance i am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance the teaching and history of islam its arts and letters and civilizations are my wealth and my fortune it is my duty to protect them اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہو مجھے اس پر فقر ہے اسلام کی وہ اسلام کی وہ تاریخ اس کا کلچر جو تیرہ سو سال کا ہے وہ میری وراست ہے وہ میری وراست ہے اور میں اس وراست میں سے اس کا چھوٹا حصہ بھی کھونے کے لئے تیار نہیں ہوں اسلام کی تعلیمات اسلام کی تاریخ اسلام کا آٹھ اسلام کے خط اسلام کا سیولیزیشن یہ پوری میری دولت ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی میری افادات کرو اب دوسرہ پارگراف ایسا موسیلما میں ایسیشن ایسیم ایسیم ریلیجی نیجی اور کلچر اور ایسیم نہ تولیر ایسیم میری بیشن موسیٰ ایسیم کسی ایسیم موسیقی کسی ریالیتی اور موسیقی موسیقی جاتی ایسیم islam does not come in the way of these sentiments it guides and helps me forward i am proud of being an indian i am a part of the indivisible unity that is indian nationality i am indispensable to this noble edifice and without me this splendid structure of india is incomplete i am an essential element which has gone to build india i can never surrender this claim اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہے اس اسلامی مذہب میں اس کے کلچر میں اور میں کبھی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی اس میں مداخلت کرے بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کی روح ہے جو اسلام کا سپیریٹ ہے وہ اس بات میں ہائل نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کہے سکوں کہ میں ایک proud indian ہوں میں اس ملک کا national ہوں اور میں اس خوبصورت ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں اور اس ملک کی خوبصورتی میرے میرے مجھ کو چھوڑنے سے مکمل نہیں ہوگی اس ملک کی خوبصورتی کا حصہ میں ہوں میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں اس ملک کی اس ملک کو بنانے میں میں ایک بہت بڑی بنیاد ہوں اور میں کبھی بھی اس دعوے سے اپنے آپ کو دسبردار نہیں کر سکتا پھر انگریزی میں اس کا آخری پیرگراف ہے it was india's historic destiny that many human races and cultures and religion should flow to her finding a home in a in a hospitable soil and that many a caravan should find rest here اس کے معنی انگردو میں یہ ہے کہ ہندو بھارت کی یہ تاریخ